لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ایک چیز میرا ذہن نہیں مان رہا تھا اور وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ کیا یہ شباہ شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں گے کہ آصف زرداری پھر سے اقتدار میں آ جائے گا یعنی یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں جو بھی پاکستان کا سوچتا ہے جس کے باہر اربو ڈالر نہیں پڑے ہوئے جس کا جینا برنا اس ملک میں ہے تو وہ یہ سارے یہ سوال پوچھیں گے کہ وہ جو تیس سال سے دو خاندان اس ملک پر مسلط ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ کتنے کرپٹ ہیں آپ ان کے باہر کتنے اخباروں کے اندر ان کے اوپر آرٹیکلز آئے ہوئے ان کی کرپشن کے اوپر انٹرنیشنل میں بات کر رہا ہوں بی بی سی کی ڈاکیمنٹریز آئی ہوئے ان کی کرپشن پہ ہم نے تو نہیں نکالی کرپشن کے کیسز ان کے اوپر اتنے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کس کیس کے اوپر بات کریں جو ان این آر او ون لیا انہوں نے جو جنرل مشرف نے اتنا بڑا ظلم کیا اس ملک کے اوپر میں نے سب زیادہ شور مچایا اس کے اوپر کہ وہ سرے محل جو آثر زرداری بار بار کہتا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے اور انہوں نے کنٹیس بھی کیس نہیں کیا جب پاکستانی گورنمنٹ نے انگلنڈ میں کیس کیا وہ بے کیا اس کے پیسے پاکستان کو آنے تھے سکسٹی ملین ڈالرز پڑے ہوئے تھے سویسلینڈ میں وہ پورا کیس مچور ہو گیا تھا وہ پیسے پاکستان کو آنے تھے اہنار او دے کے وہ ماف کر دیا وہ جو پاکستان کو وہ انہوں نے وہ بھی حضم کر لیا نواز شریف کا اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ہدائیوہ پیپر ملکہ جس میں اسحاق دار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے بینک اکاؤنٹس ہیں کہ کوئی کازی فیملی لندن میں بیٹھی ادھر پیسے ہیں یہ ساری چیزیں تو پروون تھی وہ این آر او ون دیا گیا وہ ساری ماف کی گئی دس سال کی کرپشن انہوں نے کی ان کے دور کے سارے کیسز ہیں نائنٹی فائی پسنٹ ہمارے تو دور کے کیسز ہی نہیں ہیں